موسیقی موسیقی تو پاکستان پیپلز پارٹی اور جی ایو آئی کا ملک کے لیجسلیشن بھی لے کر آئے ہیں اور آئین سازی پہ بھی کام کیا ہے ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ایک کنسنسس پہ آتے ہیں تو شاید آ کے جا کے پھر اس کنسنسس کو ٹو تھرز میں تبدیل کرنا ممکن ہوگا اتحادی حکومت کے پاس مجوزہ اینی ترمیم کی منظوری کے لیے دو تہائی اکثریت نہیں بلاول بھٹو کا اعتراف کوشش ہوگی اٹھارمی ترمیم میں جوڈیشل ریفارم زبالہ حصہ بحال کرائیں آئینی ترمیم کے لیے اتفاق رائے کی ضرورت ہے ماضی میں بھی پیپلز پارٹی اور جی جو آئی نے ملکر قانون سازی کی یا بھی اگر اتفاق رائے ہو گیا تو حکومت اور جی جو آئی ملکر مجوزہ اینی ترمیم منظور کرائیں گے پیپلز پارٹی کا مساکہ جمہوریت میں وعدہ تھا ہم عدالتی اصلحات لائیں گے عام انتخابات کے منشور میں بھی عدالتی اصلحات شامل تھی آئینی عدالت کی خیام سے متعلق پیپلز پارٹی ڈرافت تیار کر رہی ہیں آئینی ڈرافت فیض الرحمن کے ساتھ شیئر کریں گے مولانا بھی اپنا ڈرافت تیار کر رہے ہیں کوشش ہوگی پیپلز پارٹی اور جی جو آئی مشترکہ ڈرافت پر اتفاق رائے کر لے پیپلز پارٹی چیئرمن بلاول بھٹو زرداری کی نیجی ٹی وی سے گفتگو مولانا تیرے کے انصاف کی آنکھوں کا تارہ بن گئے سابق صدر ڈاکٹر آریف علوی کی فضل الرحمن چنکر حائشگاہ پر ملاقات سیکٹری جنرل پی ٹی آئی سلمان اکرم راجہ بھی موجود ملاقات میں آئینی ترمیم کے حوالے سے مجاویزہ تجاویز کا جائزہ ملکی موجودہ سیاسی صورتحال اور دیگر اہم امور پر بھی گفتگو کی گئی آریف علوی نے آئینی ترمیم پر بہترین موقف اپنانے پر فضل الرحمن کے کردار کس رہا سابق سپیکر حسد کیسر کی بھی مولانا سے ملاقات مجاویزہ آئینی ترمیم سمیت آئیندہ کے حکمت عملی پر مشاورت مولانا نے پیپس پارٹی وفظ ملاقات پر حسد کیسر کو اعتباد پر لیا دونوں جماعتوں کا مجاویزہ آئینی ترمیم کے معاملے پر ایک ساتھ چلنے پر اتفاق فضل الرحمن اور آریف علوی میں ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آگئی سابق شدر نے مولانا کو بانی پی ٹی آئی کا پیغام پہنچایا بانی پی ٹی آئی نے مجاویزہ آئینی ترمیم پر مولانا فضل الرحمن کے کردار کس رہا حکومت عدلیہ پر شبخون بارنا چاہتی تھی جسے اپوزیشن نے مل کر ناکام بنایا بانی پی ٹی آئی کا پیغام مولانا فضل الرحمن نے ترمیمی بل کے معاملے پر اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلنے کی یقین دھیانی کرائی آئینی ترمیمی بل کے معاملے پر مشاورت صحیح فیصلہ ہوگا مولانا فضل الرحمن کا جواب دونوں جماعتوں میں ورکنگ ریلیشنشپ مزید بڑھانے پر اتفاق مجاوزہ اینی ترمیم پر وقتی طور پر کامیابی نا بلہ حکومت کی ناکامی نہیں ترمیم کے مصابدے پر پی ٹی آئی سے بھی غیر عسمی بات ہوئی ہے وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ترمیم سے بہتری آئے گی ہر ایک کے پاس اپنی رائے رکھنے اور دوسروں کو قائل کرنے کا اختیار ہے جن ترمیم پر اتفاق ہے وہ اکتوبر کے پہلے ہفتے میں منظور کرائی جا سکتی ہے رہنبا مسمی قنون رانہ سناؤلنا عوامی نیشنل پارٹی کی مرکتی مشاورتی کمیٹی کا اجلاع صدر عمر ولی خان نے صدارت کی مجاوزہ اینی ترمیم موجودہ سیاسی صورتحال پر تفصیلی مشاورت ترمیم میں آئینی اہتداروں کی مدت ملازمت میں توصیح ہوگی تو مخالفت کریں گے پالیمان کے بالہ دستی کے لیے عدالتی اصلاحات وقت کی ضرورت ہے آئینی ترمیم میں وفاقی آئینی عدالت کے قیام کا خیرمکتم کرتے ہیں آئینی ترمیم کے ذریعے سیاسی کارکنوں کی فوجی عدالتوں میں ٹرائل کی تجویز مصرد کرتے ہیں اجلاس میں فیصلے آئینی ترمیم میں خیبر پختونخواہ کے نام کو پختونخواہ کرنے کا مطالبہ افغان کونسلیٹ کے حدیداروں کی بدتہ زیبیوں سپارتی اصولوں کی سنگین خیرہ ورزی وزیراعلا خبر پختونخواہ نے افغان کونسلیٹ کے حدیداروں کو رحمت اللہ العالمین کانفرنس میں مدعو کیا افغان کونسل جنرل محب اللہ شاکر پاکستان کے قومی ترانے کے دوران بیٹھے رہے افغان کونسل جنرل نے سپارتی آداب کی دھجیاں اڑائی محب اللہ شاکر کے جانب سے کھل کر ڈھٹائی اور بے شرمی کا مظاہرہ افغان کونسل جنرل نے ثابت کیا کہ اس کو پاکستان کا کوئی احترام نہیں واقع پر افغان نازم العمود دفتر خارجہ طلب شدید احتجاج ریکارڈ کرایا جائے گا مزوان ملک قومی ترانے کی بے عزتی صفاتی اصولوں کے خلاف ہے افغانستان کے قائم حکام کونسل جنرل کا یہ فعل قابل مضمت ہے قابل اور اسلامباد دونوں جگہ افغان حکام کو سخت احتجاج ریکارڈ کرایا ہے ترجمہ دفتر خارجہ ممتاز زہرہ بلوچ قومی ترانے کی بے عدبی کنے والے افغان نحتدار کی دستاویزات ہی مکمل نہیں ہے محب اللہ شاکر کے پاس افغانی پاسپورٹ ہے اور نہ ہی کوئی دوسری دستاویز پی آر ڈی کارڈ بھی ان کا خاندان 2015 میں UNHCR سے ڈالر اور راشن لے کر افغانستان واپس چلا گیا پی آر کارڈ ختم ہونے پر یکم ستمبر سے محب اللہ شاکر سے میں تمام افغان مہاجرین غیر قانونی قیام بازیر ہیں محب اللہ شاکر کو وزارت داخلہ کی جانب سے مزید توسیح بھی نہیں دی گئی امریکہ پیجر دماکوں میں ملوث ہے نہ جانتا ہے کہ اس کے پیچھے کون ہے امریکہ بھی پیجر ڈبائس میں دماکوں کی تحقیقات چاہتا ہے ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھو ملر کہتے ہیں کہ اسرائیل اور حسب اللہ کے درمیان سفارتی صدح پر مسائل کا حل ہونا چاہیے قومی سلامتی کے لیے پابندیوں سمیت دیگر اقدامات جاری رکھیں گے امریکہ ہتھیاروں کے پھیلاؤ کی حمایت کرنے والے نیٹورک کے خلاف کا روائی کرتا رہے گا پاکستان ہمارا طویل مدتی شراکت دار رہا ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھو ملر کی پریس کانفرنس تائیوان سے خریدے گئے پیجرز میں لبنان پہنچنے سے پہلے دماکہ خیز مواد نصب کیا گیا پیجرز میں پیغام نسانی کا سنگنل آتے ہی ایک ساتھ دماکے ہو گئے امریکی میڈیا کا دعویہ کمال خلاق ذات اس کی جمال حسنی حیات اس کی بشر نہیں عظمت بشر ہے میرا پیمبر عظیم تھر ہے سرور کونین محسن انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بلادت با سعادت کا جشن ملک بھر میں ادمراد النبی انتہائی عقیدت اور احترام سے مرائے گئی شہر شہر پریا کریا خوشیوں کا اظہار تمام چھوٹے بڑے شہروں اور دہات میں جلوس اور ریلیاں مرحبہ یا مصطفیٰ کی صدائیں پر زندان اسلام کا پیارے نبی سے محبت کا بہلانہ اظہار گروں گلیوں محلو بازاروں کی دل فریب سجاوٹ جگہ جگہ نظر و نیاز کا بھی تمام عید ملاد النبی کے موقع پر درود السلام کی محفلوں کا بھی انقاد فضائیں درود السلام کی صداوں سے مطر محبوب ربی کا جشن آمد بخش رہا ہے سرور تازہ ملے ہیں ذہن و فکر کو جیسے رہ روشن شعور تازہ عید ملاد النبی پر کراچی، لاہور، پشاور، کوئٹا اور دیگر شہروں میں عظیم الشان جلوس کراچی میں بارہ ربیو الاول کا مرکزی جلوس ممن مجلس سے شروع ہو کر نشسر پارک میں اختتام پذیر ہوا عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے گلہائی عقیتت پیش اس سنبات میں عید ملاد النبی کا مرکزی جلوس جامعہ مسجد الرزا جی سیون سے برامت ہوا پشاور میں عید ملاد النبی مرکزی جلوس ملاد ہاؤس گل بہار سے نکالا گیا لاہور کے مختلف علاقوں میں درجنوں چھوٹے بڑے جلوس مقررہ منزل پر پہنچ کر اختتام پذیر کراچی میں مذہبی روہ داری کی آلہ مثال کاردر میں بارہ ربیو الاول کی ریلی میں سکھ اور کرسن کمیونٹی بھی شرک ہوئی آوشریف میں بارہ ربیو الاول کا قدیمی اوٹھ گاڑی اور بیل گاڑی جلوس بچوں نوجوانوں بزرگوں کی بڑی تعداد بہا موجود عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر منشل جیل میں ماہی گیروں کی کشتیوں پرے لی ماہی گیروں نے کشتیوں کو سجا کر نبی آخر الزمان کی ولادت کا جشن بنایا ملتان میں شہریوں کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار دو سو مند دیسی گھی اور خوشک میں وجات سے حلوہ تیار کیا ہزار افراد میں تقسیم چھوٹے صوبے بنانے کی راہ میں دو رقابتیں حائل ہیں ایک بیوروکریسی دوسرا بڑیرہ سسٹم بیوروکریسی چھوٹے صوبے بنانے کے لیے اپنے لیے چیلنج سمجھ سی ہے بڑیرہ سسٹم میں اختیارات اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے جتنا بڑا صوبہ ہوگا اتنے زیادہ خرجات بڑھ جاتے ہیں بڑے انتظامی یونٹ ہونے کے باعث ہم عوام کو صحیح تعلیم اور روزگار جیسی بنیادی سہولیات بھی دینے سے قاصر ہے سابق وفاقی وزیر محمد علی دورانی کی پروگرام دنیا مہر بخاری کے ساتھ میں گفتگو اپنی چھت اپنا گھر چیف مریسٹرک برین ٹریکٹر اور چلڈرن ہارٹ سرجری پروگرام کے منظوری ایم ڈی کیٹ پولیسی اور پہلی پنجاب لائف انشورنس کمپنی کے قیام کی بھی منظوری دے دی گئی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت کبینہ کے پندر میں اجلاس میں ہم فیصلے غیر قرمونی اسلہ اور پتنگ بازی پر صدائیں اور جرمانہ بڑھا گیا گیا پنجاب آرمس آرڈیننس انی سو پینچ سٹھ میں ترمیم جرم لاقابل زمانت قرار کائٹ فلائنگ آرڈیننس کے تحت پتنگ بازی قید کی صدا دو سے پانچ سال جرمانہ بیس سے پچاس لاکھ تک ہوگا پاکستان میں پہلی مرتبہ پلارٹ کی ملکیتی پیپر اور شناتی کارٹ کی کوپی پر ہاؤزنگ لون جاری ہوگا مریم نواز کی ہاؤزنگ لون کے لیے سماجی معاشی آمدن کے ذرائق کی سکروٹنی کا عمل آسان کرنے کی ہدایت وزیر اعلیٰ کی وزراء کو ہاؤزنگ لون کے پہلی کیس خود جا کر دینے کی بھی ہدایت پنجاب میں گرین ٹریکٹر پروگرام کے تحت 9500 ٹریکٹر دینے کی منظوری عوام کے لیے آسانیاں پیدا کرنا چاہتے ہیں پانچ سال میں پانچ لاکھ گھر بنائیں گے پنجاب کی کاشکاروں کو تیس سدار ٹریکٹر دینا چاہتے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی گفترو